شامِ غریبہ شامِ غریبہ آئی ہے کیسی خدا سی چھائی ہے بکھرے حرم میں لاشے کس جہاں میرا بھائی ہے بکھروں تیرے جاؤ گے بھائی سکینا سو جا تین دن کی بھو اور پیاس تین دن سے آئے یہ بی بی کی دری بھی کہ چچا تو پھیلہ وہ واپس نہیں آیا اب بابا گیا ہے وہ بھی واپس نہیں آیا اتنی غریب تو پوری نہیں ہو سکتی کہ پانی مارے اور تمہچہ لڑتا ہے کہ جب جب پانی مارے گا دکھے گا کہ تم کو پانی مارے پر وہ ڈالے گا ہم پیاسے رہ جائیں گے بھائی سکینا سو جا تری تری ہم کو بھرنا ہے ہم سب تو لوٹ کر اپنے گھر چلے جائیں گے لیکن ہماری بھی بھی آئے ایک رسل میں بارہ گلے ہوگے لیکن میری چھوٹی شہزادی تو پنجوں پر چلتے ہوئے سفر دیکھے رہے کہ در در ہم کو بھرنا ہے دکھے سارے سہنا ہے گھر ہے اپنا اور نہ بچھو نہ خات پا ہم کو رہنا ہے ہم کیسے سو پائیں گے لیکن جب تم رن میں زد کر کر پھر بھی جاؤ گی نا سکینا تم کو بابا کا لاشا تو ملے گا لیکن اس کا سر نہیں ملے گا تیروں کے ہوئے بابا کہہ کر رن میں جب تم جاؤ گی سن کر آزے سر بھر لاشے کو تم پاؤ گی تم کو غم تڑ پائیں گے باہر سکینا سو جا ملے گا لاشا کہیں سے آ کر کسی نے قبا لگائی ہے تو کوئی پکڑ رہا ہے لے جا کر اس کو پٹی باندھ رہا ہے لیکن ہائے شامِ غریبہ میں وہ منظر کہ بی بی سکینا کے بندے جو چھینے گئے ہیں دیکھیں نکالنا ایک اور ہوتا ہے لیکن چھیننا ایک اور چیز ہوتی ہے نہ جانے خدا کہ شمرے میں کیسے سکینا کہ کانوں سے بالیات چھینی ہوگی کہ جب جب پانی مانگو گی شمرے تم آچے بارے گا دیکھیں گا کہ تم کو پانی میٹی پر وہ ڈالے گا ہم پیاسے رہ جائیں گے بہلی سکینا سو جا گھبرا گھبرا ایکی زینہ نہ گھبرا ایک ہی زینہ بھائیا تمہیں گھر جا کے کہاں پاہے گی زینہ گھبرائے گی زینہ کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد علیہ کیا ہی تباہی اب اس کو ناگا کرے کبھی پاہے گی زینہ گھبرائے گی زینہ ہر پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو تلے جا یاد ہیں گے بھائی دل دھونے گا تم کو تو کہا پاہے گی زینہ گھبرائے گی زینہ بے پیدا ہوئی قید بھی خواہے میں اٹھائی اور ہاں تو نہ آئی کیا جانی ہے کیا کیا بھی گھر پاہے گی زینہ گھبرائے گی زینہ پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازوں پہ ہوا زینہ پاہے گی زینہ گھر پاہے گی زینہ پاہے گی زینہ پاہے گی زینہ گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسلوں ہینا باس اکبر سے بھی تھی آس اپنے علی اصدر کو کہا پا اے گی زینہ گھر بلا اے گی زینہ بھریا تمہیں گھر جا کے کہا پا اے گی زینہ بھریا تمہیں گھر بلا پا اے گی زینہ پا اے گی زینہ یہ بہر ہے کہا پا اے گی صلی اللہ پا اے گیrender portions پا اے گیسان بھریاék بہر بتا ہ resonates بھریا ہو گیا زینب کو قید ہونے کا ساتھ مان ہو گیا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ رِزَمِ قَزَائِهِ وَتَسْلِيمَ لِعَمْنِهِ آگئی شامِ غریبان غریبوں کے شام اسیروں کے شام سکینہ کے تماشے کھانے کے شام زینب کی چاہدہ چھل جانے کے شام قتل ہو چکے ہیں حسین حسین قتل ہوئے زینب نے خیمے میں سجاد کو خبر دی خبر کیسے دیں سجاد سے کہیں کہ تمہارا بابا مارا گیا سجاد سے کہا بیٹا خیمے کا پردہ ہٹاؤ دیکھو باہر وہ کیا رہا ہے سجاد نے خیمے کا پردہ ہٹایا دیکھا آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے زمین کربلا میں زلزلہ آ رہا ہے اب دو میں ایک دوسرے کو کیسے پرسا دیں سجاد زینب کو کیسے پرسا دیں زینب سجاد کو کیسے پرسا دیں ایک کا بھائی مارا گیا ایک کا بابا مارا گیا ایک دوسرے کے گنے میں باہر ڈال دی بس ایک ہی آواز نکھ دی آئے حسین آئے حسین ولی جیے قتل ہو گئے حسین عزداروں مجھے بس ایک منظر کی طرف توجہ دلانی ہے ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ کربلا میں ہر جگہ شہزادی فاطمہ موجود تھی آتی تھی نا خیموں کے پچھ سے رونے کی آواز زینب نے بتایا بھی تھا حسین کو بھئی یا کوئی بی بی ہے جو خیمے کے پچھ سے روتی ہے روتی ہے تو میرا دل کھبرانے لگتا ہے تیرا نام لے کے روتی ہے ہائے حسین کہہ کے روتی ہے حسین نے بتایا بھی تھا یہ ہماری امہ فاطمہ زہرہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین اگور کا جنازہ اٹھا رہے تھے فاطمہ دیکھ رہی تھی حسین ابباس کے کٹے بارزو اٹھا رہے تھے فاطمہ دیکھ رہی تھی ولی جی آخری وقت ہے حسین گھوڑے سے گل رہے ہیں فاطمہ دیکھ رہی ہے شمر ملون چلا ہے فاطمہ دیکھ رہی ہے خنجر پھرایا جا رہا ہے فاطمہ دیکھ رہی ہے حسین کا لاشا درمیان میں پڑا ہے فاطمہ دیکھ رہی ہے چاروں طرف گھوڑے تیار ہو رہے ہیں فاطمہ دیکھ رہی ہے دس گھوڑے تھے الگ نسل کے جو حسین کو پامال کرنے کے لیے مگائے رہے تھے دل پہ چوٹ لگے مجھے معاف کیجے گا گھوڑے دوڑے ہیں فاطمہ دیکھ رہی ہے گھوڑے کی ڈاپے حسین کے ناجمین بدن پہ پڑ رہے ہیں فاطمہ دیکھ رہے ہیں فاطمہ دیکھ رہے ہیں فاطمہ کبھی اس گھوڑے کے پیچھے دکیوں گھوڑے کے پیچھے اے ظالموں میں نے اس حسین کو چکیاں پیس پیس کے پارا ہے بس ایک منظر بتانا ہے گھوڑے کی ڈاپے حسین کے بدن پہ پڑ رہی ہیں راوی کہتا ہے کہ جو گھوڑے جو اس لئے سوار تھے میں نے ان کی زبانی سنا جانتے گھوڑے کیسے تھے وہ گھوڑے ایسے تھے کہ اپنے نیچے آنے والی اسی بھی چیز کو مسل دیتے تھے راوی کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے گھوڑ سواروں سے وہ ایک دوسرے سے بتا رہے تھے جب ہم حسین کے حسین کے بدن پہ گھوڑے گھوڑا رہے تھے تو حسین کی پسلیاں اور سینے کی ہٹیاں چٹکنے کی آوازیں آ رہے ہیں اور امام سجاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا کا فینا میرے بابا کی کمر سے جاتے مل گئے تھا حسین کی لاش پامال ہو گئی یہ زالی خیمے کی طرف پر ہے خیموں میں آگ لگانے لگے آگ کیسے لگی ایک خیمے میں آگ لگتی بیبیاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی دوسرے خیمے میں آگ لگتی بیبیاں تیسرے خیمے میں چلی جاتی تیسرے خیمے میں آگ لگتی بیبیاں چوتھے خیمے میں چلی جاتی اب بیبیاں خیمے سے باہر نکلی تو ظالموں نے چادر چھیننا شروع تھی چادر چھینے لیکن سنتے ہوگی آپ منظر لیکن جانتے ہیں چادر کیسے چھینی ایک ایک ظالم ایک ایک بیبی کے پیچھے گھوڑا دے کے دور رہا تھا بیبی کہاں تک دور پا تھی تادر جواب دیتی تھی بیبی گتی تھی ظالم نیزہ بہاتا تھا نیزہ کو بیبی کی چادر اتار لیا کرتا تھا اب ازاد آروں ماتب کرنے کا یہ وقت آن گیا ہے مانوکہ کو شکینہ کے پیچھے شمر کا دھو رہا تھا شمر مانون بھوڑے پہ سوال شکینہ کے پیچھے دور رہا ہے چار سال کی بچی کہاں پر کھولتی گر گری گرید تو شمر مانون نے نیزہ لہایا نیزہ کو شکینہ کی چادر کو پیچھا اب جو چادر کو پیچھا شمر کی نظر شکینہ کے کانو کی پانیوں پہ گھیر گئی جیسے ہی سکینہ نے محسوس کیا شمر کی نظر میری پانیوں پہ ترہا ترہی سکینہ شمر کے سامنے ہاتھوں وہ دور گیا تُو آگے نہ بننا لیکن پانیہ ہوں بار کے تجھے لے رہتی ہوں نظر شمر نے لکھنا اب پاس کلاچہ لکھا سبینے کروڑا نے مندر آیا شمر کے ناپاہ تھاڑ پڑے اب جو مالیہ چینی سکینہ کے کانوں کی لبے پھن گئی جیدیہ مانکہ مروڑی ہوئے رہے تو اگلے پر سکر اور یہ گم پھر ہے جو جنبتے کوئی اپنا سوا میں آخر ہے مولی جیخے میں جل چکے ہیں چادریں چھن چکی ہیں زینب دیکھ رہی ہے کہ سب ہیں مگر سکینہ نہیں ہے زینب نے انہیں کچھن کو ساتھ لیا سکینہ کی تلاش میں چلی پہنچی قتلگاہ گنج شہینہ تک پہنچی زینب آواز دے رہی تھی سکینہ کہا ہو سکینہ کہا ہو تم میرے بھائیہ کی امانت ہو بھائیہ نے تمہیں میرے سکول کیا ہے سکینہ بولو کہا ہو اچانک بے سو کے ناشے سے سکھ آئی میری ماجائی آہستہ بولو سکینہ میرے سیرے میں سو رہی ہے سکینہ پھلا جانے کیسے زینب میں اٹھایا وہ دار لے کر آئے پوچھا بیٹا سکینہ بابا کے بدن پہ تو سر نہیں ہے کیسے پہچانی یہ بابا کا بدن ہے بابا تلاشا ہے سکینہ نے ہاتھوں میں آسو پھر کے طرح دیکھا تو بھی اممہ مجھے بابا کے سیدھے کی آس سکھا ہے میں گنجے شہیدہ کی طرف دوئے جانے کی تھی لاشے سے گردی تھی تکراتی تھی تکراتی تھی بابا کہا ہو سکینہ تو سیلے پھر سرانو کیا چانک اس لاشے سے سو دائی آہم بی بی سکینہ تیرا بابا ادھر ہے تیرا بابا ادھر ہے تیرا بابا ادھر ہے اب ازاداروں سب آرام کر رہے ہیں زینب پہنا دے رہی ہے اچانک زینب نے محسوس کیا کہ کل کھل سوار اہلِ حرم کی طرح پارا ہا ہے سمانیہ کا ازاداروں اللہ جو بھی غریب الوطن ہے وطن سے دور رہتے ہیں سب کو اپنی عمال پر رکھے سب کو سلامت رکھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ زینب کی وجہ جانے کا واسطہ کسی بھی بے وطن کو سفر میں غربت کا منظر سامنے نہ آئے جانتے ہیں ازاداروں اگر سفر میں کوئی ٹھیک تھاک حالت میں رہتا ہے نا بے وطنی کے عالم میں کوئی اپنا مل جائے تو اسے لے کے آتا ہے گھر پہ لے کے آتا ہے بٹھاتا ہے اُٹھاتا ہے کلاتا ہے پلاتا ہے لیکن اگر سفر میں کوئی غریب مل جائے اور غریب ہو جائے اور اپنا جاننے والے کسی کے چہرے پہ نظر پڑے مالون اکسان کیا کرتا ہے سب سے پہلے سوچتا ہے کہ اس کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے اس کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے زینب پہلا دے رہی ہے اچھا میں غلصوار قریب آنا جائے زینب نے فرمایا اگر کچھ لوٹنا بھی ہے تو کل دن میں آ جانا ہمارے بچے بھی تھک کے سوئے گا اُٹھیں گے تو بھی سو نہیں پائیں گے غلصوار اور قریب آیا اتنا قریب آیا کہ زینب نے بڑھ کے لجا میں فرس پہ ہاتھ آیا اے غلصوار تجھے پتہ نہیں ہے میں علی کی بیٹی ہوں میں زینب نے انہا کہا کہ میں علی کی بیٹی ہوں آنے والے میں چہرے سے نقاب ہو رہا اب زینب نے دیکھا کہ سامنے بابا آجی ہے زینب کو کیا کرنا چاہتا تھا لپٹ جانا چاہیئے تھا لپٹ کے مدر ماننے چاہیئے تھے بین کرنے چاہیئے تھے لیکن جیسے ہی زینب کی نظر آجی کے چہرے پر پڑے زینب نے دکھا میں بڑھ چھوڑا دو قدم پیچھے رکھی جہے ہوئے ریس کی طرف اشار کر کے کہا ہے بیبیوں کوئی چادر کو لے آؤ میرا بابا آیا ہے لیکن کوئی چادر لانے والا نہ تھا زمینے کربلا کے چھوکی ریس آئی سر پہ رکھ کے کہا بابا اب آئے ہے جب حسیم آنا گیا بابا آئے ہے جب اتباق سلا گیا بابا آئے جب پانی کے اُپرے ہو گئے اللہ دانے باق بیگی میں کتنی دیر تک باتیں ہوتی رہی بولیجے ازدارو بیبیاں سوڑے گئے اچانک زینب نے سکینہ کو اٹھایا اٹھا کے کہا سکینہ اٹھو کہ جی پھو بھی اممہ تب پانی آیا ہے کہ میں نہیں دلوں گی آگ پی لیجے کسی اور کو بلا دیجے چھانی بیٹا جو گھر میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے سب سے پہلے چھانی بیٹا جاتا ہے سکینہ نے جلدی سے پھو بھی ہاتھوں سے بوزا دیا مختل کی طرف ہوگی تہلے کا کہا جا رہی ہو کہ پھو بھی اممہ آنکھینے کو کہا ہے جو گھر میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے پانی اسے بیٹا جاتا ہے ارے مختل میں قبر ہے قبر میں چھوٹا 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 ہوتا ہے دو منظر ہوتی کھانے ہیں غتم ہے شامِ ضریبہ کی مجلس قبر میں ازدار آرام کر رہا ہے شامِ ضریبہ میں ایک اور ستم اُمِ غباب پر ہوا ہر شہید ایک مرتبہ سبا ہوا ہے اور یہ ازدار دو مرتبہ سبا ہوا ہے جنابِ زینب بیٹھی ہے ان نے رواق کے چہرے پہ نظر پڑی دیکھا انہوں نے رواق کا چہرہ بدل رہا ہے کہا بھاوی یہ چہرہ کیوں بدل رہا ہے کہا دیکھئے مرتب کی طرف یہ نیزہ بردار میرے چھ مہینے پہ ازدار جو کن رہے ہیں اب جو زینب نے نظر کی نیزہ بردار ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے لیے زمین پہ مار رہے تھے نکال رہے تھے مار رہے تھے نکال رہے تھے مار رہے تھے نکال رہے تھے اللہ یہ منظر کسی مار رہے تھے جو اس نے رواق کا دیکھا اب جو یہ نیزہ بھی کر کے باہر نکلا تو اس نے ازدار کی چھوٹی سے لکھتی ہوئی لاش پہاڑا گئی زادی مولین ماں کی آنکھوں کے سامنے ازدار کو لٹایا گلے پہ سنجد بھی آ دیا انہیں رواق کے سامنے چھے مہینے کا بچہ گوبارہ نمہ ہو گیا جو آپ لیجی ازدار ہوگا حصیر ہو گئے ہیں مہرم چلے گئے کیارہ مہرم بس یہ آخری منظر ہے مسائد تمام ہو جائیں گے کیارہ مہرم قبیل بنی اصط پہنچا ہوئے لاشوں کو تفنانے کیلئے کسی کے دل پر چھوٹ لگے تو مجھے ماف کرے گا جو لوگ کربلا تشریف لے رہے ہیں زیارت کے لئے وہ جانتے ہیں کہ کربلا میں جو امام حسین کا روزہ ہے اس میں تین قبریں ہیں ایک قبر شہدائی کربلا کی ہے ایک قبر حبیب نے مذاہر کی ہے ایک قبر خود مولا حسین کی ہے اور جو قبر مولا حسین کی ہے اس میں صرف مولا حسین نہیں ہے علی اکبر بھی اسی میں دفن ہے علی ازدار بھی اسی میں دفن ہے آخری منظر ہے مسائد تمام ہو جائیں گے رو لیجے جتنا رونا ہو پرسہ دیلیجے جتنا دینا ہو قبیل بنیہ صدایا ہے لاشوں کو تلاش کر کر کے تفن کر رہا ہے اچانک انہوں نے دیکھا کہ دور سے گھر سوار آیا قبیل والے گرے گھر سوار قریب آیا چہرے پہ سے نقاب اُڑی کہ تو حسین کا بیٹا سجار ہو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کا ہر بیٹا جوان ہو بولا ہو ضعیف ہو یہ چاہتا ہے کہ جب بارک کا لاشا اُٹھے شان و شوکر کے ساتھ اُٹھے کربلا میں سجار بھی جوان تھے کیا سجار کے دل میں یہ حسرت نہیں تھی باپ کا لاشا شان و شوکر کے ساتھ اُٹھے از اللہ لو جانتے ہیں ہاں سجار نے باپ کا لاشا اُٹھایا بھی ہے دم بھی کیا ہے بس دو جملے مسائے تمام مالوں نے کیسے لاشا اُٹھایا قبیل بنیہ صد کے لوگوں نے کہا مولا سب کے لاشے ہمیں مل گئے ہیں آپ کے بابا کا لاشا كم نظر ہی رہا ہے اَاَااااا ہے آپ کے بابا کا لاشا نہیں کر رہا ہے سجاد نے بس cur� erw جونہ شوکر حضpp رہنے کے لیے سجاد نے بہت دور دور سے بہت دیر تک بابا کے لاشے کو اکھٹا دیا بہت دیر تک بہت دور دور سے بابا کے لاشے کو اکھٹا کرتے رہے سجاد قبر میں دفنانا شروع کیا ٹکڑے ایک جگہ جواب نے شروع کیے قبیلہ آخر جمعہ مسائل کرام قبیلہ بنیسف کے احساس آگے بڑھا اس نے قبر میں دیکھا دیکھے کا مولا ہر ٹکڑا تو صحیح لگ رہا ہے مگر ایک ٹکڑا ایسا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے غلطی سے بانا کے لاشے کے ساتھ رکھ دیا وہ آپ کے بعد کے لاشے کا ٹکڑا نہیں ہے کسی اور ٹکڑا ہے کہ کون کو ٹکڑا کہہ رہا ہے اس نے قرد کے جواب دیا جو ٹکڑا آپ نے اپنے بابا کے سینے پہ رکھا ہے یہ بابا کے لاشے کا ٹکڑا نہیں سجاد نے سروتینا بھیل گیا تو نے کہیں کہا یہ بے بابا کے لاشے کا ٹکڑا نہیں میرا چھے مہینے کا عالی عمر ہے جس کو میں نے باب کے سینے دے رکھے بکنا رہا ہوں بابا آپ کی عوانہ باب کی عوانے اے زب میرا چھے مہینے سوچے مہینے کے بدل سے جب ساری تک کے دھلا ہو جائے تو تاشاں کیسے لگے گا دھلا ہی لگے گا واہ حسینہ واہ صفرہ واہ سکینہ واہ کشا اے مکش کی سیداری شاہ میں بریبا موسیقыми موسیقین موسیقی 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 موسیقی